بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے اپاس ٹرافک استعمال کرتے ہیں اپاس ٹرافک بیسکلی ایک قومہ ہوتا ہے جو جس کے ساتھ ہم ایسے لگا دیتے ہیں تو اس چیز کی ملکیت شو ہو جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس اسلم کا گھر ہے اس اس ہاؤس آف اسلم کہیں گے تو یہ مسٹیک ہو جائے گی اس کو ہم گرامر مسٹیک کہتے ہیں تو ہم نے کیا لکھنا ہے اس اس اسلم کا گھر ہے ہم نے یہاں پر ہاؤس آف اسلم یا ہاؤس آف اسلم نہیں لکھنا اس سے یہ گرامر مسٹیک ہو جائے گی دوسرے نمبر پر ہم نے جو پینٹ ڈسکس کرنا ہے اس کا وہ دوسرا جو پینٹ ہے وہ یہ ہے جب کوئی لیٹر حضف کیا جائے یعنی جب کسی لیٹر کو کسی حرف کو ہم نکال لیتے ہیں سکپ کر لیتے ہیں یعنی شیل کو بعض اوقات یہ ہم استعمال کرتے ہیں ہیلپنگ ورپ میں ہیلپنگ ورپ کو ہم سکپ کرتے ہیں یا کوئی وارڈ ہم سکپ کرتے ہیں سال کے طور پر we shall go there ہم وہاں جائیں گے اب یہاں پر ڈبل ال آگیا ہے ہم نے s کو سکپ کر دیا ہے we have two cause اب اس میں have میں we لگا دیں گے باقی ہم نے اس میں سے سکپ کر دینا ہے نیکسٹ آپ کو جو پینٹ ہے وہ ہے پینٹ نمبر سیون could use of quotation mark quotation mark جو ہے نا very important آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی statement ہو کوئی بھی paragraph ہو تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو writer ہوتا ہے ایک ہوتا ہے character writer جو statement بیان کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے اس کو ہم نے کاماز کے اندر close نہیں کرنا ہوتا اس کو ہم نے inverted کاماز اس کے اردگرد نہیں لگانے ہوتے اس کے اردگرد ہم نے quotation mark نہیں لگانی ہوتی ہاں writer کسی character کی بات کو جب quote کر رہا ہوتا ہے یا کسی دوسرے شخص کی speaker کی بات کو اس کے اندر وہ بیان کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ ضرور ان کے اندر quote کر دیتا ہے انورٹڈ کام آس کے اندر وہ بند کر دیتا ہے تو یہاں پر یہ یہ ہے کہ اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کسی سپیکر کے الفاظوں ہو بہو نکل کرتے وقت ہم کیا کرتے ہیں کوٹیشن کے اندر اس کو ہم کوڈ کر دیتے ہیں اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہی سیٹ آئیے مل اس میں سپیکر کی بات ہے جبکہ رائٹر کی بات نہیں ہے دوسرے پوائنٹ پر یہ آتا ہے کہ کسی لیسن وغیرہ کا ٹیٹل لکھتے وقت بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جب آپ کسی بھی سٹوری کا کسی بھی لیسن کا آپ ٹائٹل لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو کام آس کے اندر کلوز کرنا ہوتا ہے مثال کے دور پر his first flight is a good story ایک اچھی کہانی ہے his first flight کو آپ نے کام آس کے اندر کلوز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد تیسرا جو پوائنٹ آتا ہے وہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے آپ نے توجہ دینی ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے اس کے اندر سنگل کام آتا ہے بعض اوقات یعنی کوئی کوٹیشن ہوتی ہے اس کے دبل کام آتا ہے کہ یہ کیا چکر ہوتا ہے یہ کیا ماجرہ ہوتا ہے آپ نے اس طرح سے خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس سٹیٹمنٹ کو غور سے پڑھنا ہے اس سٹیٹمنٹ کے اندر یعنی ایک سپیکر ہے یا ایک کریکٹر ہے جو کہ بات کر رہا ہے گفتگو کر رہا ہے پھر اس کی گفتگو میں وہ اپنی گفتگو میں ہو بہو پھر کسی اور کی بات کو کوٹ کر دیتا ہے اب جب وہ کسی اور کی بات کو کوٹ کرے گا تو آپ نے اس کو کام آتا کے اندر کلوز کر دینا ہے تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے چیسرا پوینٹ یہ ہے اب اس کی جوہنا مثال یہ دیکھیں کہ ہی سیڈ ٹو می یو کن جیسٹیفائی سی آئی ویل گیٹ وٹ آئی لائک اب یہاں پر دیکھیں کہ اس نے یو کن جیسٹیفائی سی ایک کوٹیشن یہاں پر یہ آئی اس کی اپنی کہی ہوئی بات ہے یعنی اس کی اپنی سپیچ ہے یہ اور اس نے اس کے بعد جو نیکسٹ اس نے سپیچ ہے آئی ویل گیٹ وٹ آئی لائک اب اس میں دو کوٹیشنز آگئیں دونوں کوٹیشنز میں سے جو ایک کوٹیشن کسی دوسرے کی ہوگی وہ سنگل کام آس کے اندر کلوز ہوگی جبکہ اپنی جو کوٹیشن ہوگی جو اپنی بات وہ کہہ رہا ہوگا کوئی کریکٹر تو وہ ڈبل کام آس کے اندر کلوز ہو جائے گی ٹوہ ٹاپک اور ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں موسیقی